جی سٹورنٹس ہم پڑھیں گے سپیسیفیسیٹی آف انزائیمز انزائیمز جو ہے وہ کس طریح سے سپیسیفک ہوتے ہیں انزائیمز ہم جانتے ہیں ہمارے پاس پوٹین ہوتے ہیں اور پوٹینی نیجر ہوتے ہیں جو کہ مولیکیوز ریکشن کو سپیڈ اپ کرتے ہیں ہمارے باڈی میں ہونے والے جتنے بھی ریکشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں میٹابولک ریکشنز جو ہیں یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ ڈائیگرام جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی جمیٹریکل شیپ سے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ویسے بھی پتہ ہے یہ ہمارے پاس سرکولر شیپ ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے اور یہ ہمارے پاس ایک انزائیم ہے اس کے اندر کون سی شیپ فٹ آئے گی یہ ہم یہاں پہ observe کر سکتے ہیں ہمیں جو شیپ کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ٹرائنگل جو ہے وہ فٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے انزائیم ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا تو انزائیم جو ہوتے ہیں وہ سپیسیفیکلی کہ ہی چیز ہو گئی کہ انزائیم کوئی بھی جو ہے پروٹین جو ہوتی ہے پروٹین مولیکیول ہے جو کسی جس چیز پہ ویک کرتا ہے اسے ہم سبسٹریٹ کہتے ہیں یہ ہم جان چکے ہیں سبسٹریٹ ٹھیک ہے تو سبسٹریٹ پہ جو بیک کرے گا اس کی جو وہ والا پارٹ ٹھیک ہے نا اس کی جو ایکٹیف سائٹ ہے یہ بھی ہم نے پڑی تھی کہ ایکٹیف سائٹ وہ ریجن ہوتا ہے جو کی ریاکشن میں حصہ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایک سپیسیفیکلی شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو میٹرک شیپ جیسے 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 ہمارے پاس میٹس میں ہم دیفرنٹ شیپ پڑھتے ہیں جیسے میرا خودائی بھی ہے ریکٹائنگل ہے ٹھیک ہے اس کی جیسے میٹرک شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈیفرنٹ موڈلز بھی پڑھے ڈیوز موڈل بھی پڑھا اور لوگ انڈ کی موڈل بھی پڑھا ٹھیک ہے تو اسی لحاظ سے جو ہم اب سپیسیفی سیٹی کو ڈسکرز کرے ہیں کہ وہ کس لحاظ سے اب ہمارے پاس کیا ہوگا ہے یہ والا جو ہمارے پاس ڈائیگرام ہے ٹرائنگل وہ اس کے اندر فٹ آئے گی ٹھیک ہے اس کو ہم ایسا کرسکتے ہوں کہ اس کو ہم اٹھا کے اسے فٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو ابھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے خرامل ہم یہاں سے اس کو копی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو اٹھا کر جب یہاں موڈ کیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس کے اوپر آکے بالکل فٹ آ گئے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک اسی جیبیٹک شیپ ہے جو اس کے لیے ہی سپیسیفک ہے اور یہ جو ہے اس میں fit آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے اب اپنی آنکھوں سے اس کو observe بھی کر لیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے اس لحاظ سے جو ہے specificity of enzyme کو کہا جاتا ہے کہ خاص قسم کے enzyme خاص قسم کے ہی substrates کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں اگر وہ خوبصورا سی diagram سے geometric shape کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس diagram آ گیا جی ٹھیک ہے اس میں بھی ہمارے پاس different geometric shapes ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ circle ہے rectangle ہے اور یہ ایک ہمارے پاس rectangle کو ملا کے نئی shape بنائے گی ٹھیک ہے اب circle کہاں fit آئے گا ہمارے پاس یہ والا circle جو ہے یہ ادھر آ کے fit آئے گا ٹھیک ہے اس کی shape اس کے لیے خاص ہے یہ حالانکہ بھی یہ پڑے ہوئے ہمارے پاس اگر substrate 1 ہے for example یہ 2 ہے یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے جو ایک جگہ یہ موجود ہیں تو یہ substrate جو ہوتے ہیں یہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس substrate ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس substrate ہے یہ ہمارے پاس کیا تھے substrate ہے اور یہ ہمارے پاس enzyme تھے اس کو بھی ہم یہہیں لیبل کر لیتے ہیں کہ یہ substrate ہے اور یہ نیچے جو ہمارے پاس دو shapes موجود ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس enzymes ہیں ٹھیک ہے یہ enzymes ہو گئے ہیں تو اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کے لیے جو substrate ہے وہ اپنی specific shape کے پاس ہی جائے گا ٹھیک ہے یہ والا جو ہے rectangle کہ ہمارے آ جائے گا ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ ان کے number لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کلر صحیح والا یوز کر لیتے ہیں جسے کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر number 1 آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر number 3 آکے ٹھیک ہے یہاں پر number 2 آکے ٹھیک ہے یہاں پر number 4 آکے ٹھیک ہے تو یوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح specific geometric shapes جو ہیں اس کے cording enzymes react کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ examples دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے ایک specific term بنائی جاتی ہے کہ جب کسی بھی enzyme کے اند پر ایک suffix جو ہم کہتے ہیں last word جو ہوتا ہے اسے ہم as کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن specifically enzymes کے لیے use ہوتا ہے جب enzymes کے ہم name دیتے ہیں enzyme کو جو name ہوتا ہے اس میں as ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ word جنرلی use کیا جاتا ہے mostly یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے a جو enzyme ہوگا اس کے name کے اند پر کیا ہمارے پاس suffix ہوگا suffix وہ word ہوتا ہے جو بھی کسی بھی sentence sorry کسی بھی word کے last پر آتا ہے ٹھیک ہے یہ suffix as use ہوگا جیسا کہ ابھی use کریں گے protease ہے ٹھیک ہے protease pro سے protein ہے ٹھیک ہے اور as ہوتا ہے enzyme جو protein پر ایک کرے یہ suffix ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس common suffix ہے تو یہ protein پر ایک کرے گا وہ کیا کرے گا وہ ہوتا ہے protease ٹھیک ہے simple سی بات ہے protein پر ایک کرنے والا ٹھیک ہے protein اس کا کیا ہے سب سٹریٹ ہوگی یہ ہم لکھ لیتے ہیں سب سٹریٹ کیا ہوگی اس کی protein اور اس کو ریاکشن کے بعد کس میں convert کر دے گا convert کر دے گا یہ یہ ہم لکھ لیتے ہیں product ہمارے پاس آئے گی بریکٹ میں ہم لکھ لیتے ہیں product ہمارے پاس بنتی ہے peptides چھوٹے چھوٹے جو ایمائنس اٹ کی جو چینز بنا دے گا پروٹین اس کو توڑ کے اس کو پیپٹائیڈ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسری اس کی ایک زیمپل آتی ہے وہ بہت فیمس ہے ہم لائپ ایز جانتے ہیں لائپ ایز ہے جیسے نام سی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایز ہے وہ انزائم میں commonly use ہوتا ہے تو یہ لپٹس پہ جو ایک کر گا لپٹس جو ہوتے ہیں oils غیرہ جو ہماری فورڈ میں اس لئے ہوتے ہیں اس کو convert کر دے گا fatty acids پہ fatty acids پہ تو یوں ہم نے آج دیکھا کہ انزائم کس طرح specific ہوتے ہیں protease جو ہے وہ specific ہے پروٹین کے لئے لائپ ایز جو ہے وہ specific ہے لپٹس کے لئے تو اسی طرح یہ بھی ہم نے جانا کہ جو specific shape ہوتی ہیں انزائم کی geometric shape وہ specific ہی انزائم کے ساتھ جا کے fit ہوتی ہیں اور اس کے ہم نے different shapes کی ڈائیگرام کے through description بھی پڑی ہے تو یوں ہم نے انزائم کی specificity کو یہاں پر ختم کیا ہے کہ انزائم کی specific جو shapes ہوتی ہیں وہ specific substrate کے لئے ہی ہوتی ہیں تب وہ ایک اچھے طریقے سے reaction کو perform کرتا ہے اور اس میں fit آ جاتا ہے